موسیقی چودہ دنوں سے پوچھتات کر رہا اور دیش کے اتحاس میں یہ بھی شاید پہلا موقع ہوگا جب کسی کمیشنر کو ترقی کے نام پر ایسی سزا ملی ہو پر سوال یہ ہے کہ آخر راکیش ماریا کو کیوں جانا پڑا تو آئی ہم آپ کو اس کے انسائیڈ سٹوری بتاتے ہیں موسیقی The investigation is going on Peter Mukulji is still being questioned Khar полس station Mumbai پچھلے چودہ دنوں سے ساری رونک یہیں تھی پچھلے چودہ دنوں سے پوری بارات لہتی پچھلے چودہ دنوں سے سارا مجمع لہتی پچھلے چودہ دنوں سے خود دولہیا اور پھر پندرہویں دن اچانک محفل لٹ گئی گلزار رہنے والا کھار پولیسی سٹیشن اچانک ویران ہو گیا کیونکہ باراتی پہلے ہی جا چکے تھے بچے دولہ دونے وقت سے پہلے ہی ویدا کر دیا گیا سومبار رات تک سب کچھ ٹھیک تھا مومبائی کے پولیس کمیشنر راکیش ماریا تب بھی خار پولیسی سٹیشن میں ہی ڈٹے تھے پیٹر مخرجی سے چھ گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک خود پوچھتاچ کر رہے تھے پیٹر سے پوچھتاچ کے ساتھ ساتھ وہ کولکاتا سے لوٹے سنجی خننا کے کیس کا بھی اپ ڈیٹ لیتے ہیں اس کے بعد وہ دیر رات تھانے سے باہر آتے ہیں اور اپنے سرکاری گھر کے لیے نکل پڑتے ہیں اب بھی سب کچھ ٹھیک تھا پر منگلوار صبح ہوتے ہی اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے جس شینا وڑڑا کیس کو مومبائی کے حال کا سب سے بڑا کیس پروجیکٹ کیا گیا تھا جس کیس کی چارشیت ماریا تیس ستمبر سے پہلے تیار کرنا چاہتے تھے اسی کیس سے نہ صرف اچانک انہیں بیچ میں ہٹا دیا جاتا ہے بلکہ وقت سے پہلے پروموشن کا لولی پاپ تھما کر انہیں ہوم گارٹ کا ڈی جی بنا دیا جاتا ہے اور جاوید احمد کو مومبائی کا نیا پولیس کمیشنر اب سوال یہ ہے کہ جن ماریا کا کارکال بطور پولیس کمیشنر تیس ستمبر کو ختم ہو رہا تھا انہیں ماریا کو بائیس دن پہلے ان کے پت سے کیوں ہٹا دیا گیا وہ بھی ایک ایسے کیس کی تفتیش کے بیچ میں جسے یہی مومبائی پولیس اب تک سب سے زیادہ توجہ دے رہی تھی جس کیس کی جانچ کیلئے خود پولیس کمیشنر باقی سارا کام چھوڑ کر گھنٹوں کھار پولیس سٹیشن میں پیٹھے رہتے تھے ہر آروپی سے خود پوچھتاج کر رہے تھے ہر اپڈیٹ خود حاصل کر رہے تھے تو بس ماریا کی ویدائی کا جواب بھی انہی سوالوں میں چھپا ہے ایک پولیس کمیشنر ایک مڑر کیس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا ایک پولیس کمیشنر مڑر کیس کی جانچ خود کیوں کر رہا تھا ایک پولیس کمیشنر ہر روز ستھانے آ کر خود کیوں پوچھتاج کر رہا تھا کیا ایک پولیس کمیشنر کو اپنی دین پر بھروسہ رہی تھا کیا اتنے وڑے مومبائی میں بس یہ ایک انسلجہ کیس تھا سوال تمام تھے اور سوالوں کے گھیرے میں صرف ایک شخص راکیش ماریا پورو اور موجودہ پولیس افسروں کے بیچ ان سوالوں کو لے کر چرچائیں شروع ہونے لگی تھی اخباروں کی سرخیاں اور ٹی وی کے ہیڈلائن سے شینہ مڑر کیس اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور آخر کار یہ سرگوشیاں پولیس مکھیالے سے ہوتے ہوئے مکھے منتری دفتر تک جا پہنچتی ویسے اس کیس اور کیس کو لے کر ماریا کی دلچسپی کی خبریں مکھے منتری دفتر تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی تین دن پہلے ہی مکھے منتری شینہ مڑر کیس کو لے کر پوچھے گئے ایک جنرلسٹ کے سوال پر غصہ بھی ہو گئے تھے اور تب کہا تھا کہ مومبائی میں ایک شینہ کیس ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے کیس ہیں جن پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ظاہر ہے یہ پیغام ماریا کیلئے تھا پر ماریا شاید اسے سمجھ نہیں پھائے وہ اس کے باوجود دن رات خار پولیس اسٹیشن میں ہی ٹٹے رہے باقی رہا سہا کام پورا کر دیا سومبار کو پیٹر مخرجی سے ایک بار پھر خار پولیس اسٹیشن میں ماریا کی لمبی پوچھتا جنے سوتروں کے مطابق اندرانی اور ڈرائیور کے نیائی کھلاست میں جیل چلے جانے کے بعد بھی ماریا کی پیٹر مخرجی سے خود اتنی لمبی پوچھتا جنے مکھ منتری دفتر اب پوری طرح سے ناراض ہو چکا تھا لہٰذا فیصلہ سومبار رات ہو ہی ہو چکا تھا مکھ منتری کو جاپان دورے پر جانا تھا آرڈر اس سے پہلے نکالا جانا تھا اور منگلوار دوپہر ہونے سے پہلے آرڈر آ گیا بائیس دن پہلے ہی ماریا سے مومبی کے پولس کمیشنر کی گدھی چھینگی گئی آرڈر ملتے ہی تتکال پربھاؤں سے انہیں چارچ نئے کمیشنر جاوید احمد کو سونپنے کو کہا گیا ماریا نے ایسا ہی کیا مگر ماریا کی یہی ودائی تیس ستمبر کو ہوتی تو یقین مانیے ایسی خاموش ودائی کبھی نہیں ہوتی ایک پولس کمیشنر ایک کیس پر اتنی محنت کر رہا ہو ایک پولس کمیشنر ایک کیس کی جانچ میں دن رات ایک کیے ہو اور پھر اچانک وقت سے پہلے اسے ہٹا دیا جائے تو اسے کیا کہیں گے حالانکہ شام تک یہ بھی خبر آ گئی کہ کمیشنر کے پت سے چھٹی ہو جانے کے باوجود شینہ کیس کی جانچ ماریا ہی کریں گے پر سوال یہ ہے کہ کیا ماریا شینہ مڈر کیس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہے تھے اگر ہاں تو کیوں اور کس کے لیے چودہ دن میں گیارہ دن خار پولیس اسٹیشن گئے ماریا چودہ دن میں قریب نبے گھنٹے خار پولیس اسٹیشن میں رہے ماریا شینہ مڈر کیس سے جڑے ہر کردار سے خود کی پوچھتا کمیشنر دفتر کے ضروری فائل بھی خار تھانے سے رکھائے 26 سے 11 یا 1993 کے ممبے بلاس جیسا آتنکوات سے جڑا کوئی کیس نہ ہو تو امومن پولیس کمیشنر رینک آفسر آروپیوں سے سیدھے اتنی لمبی پوچھتاچ کبھی نہیں کرتا اسی لیے شینہ کیس میں اتنی لمبی پوچھتاچ پر خود پولیس مہکمہ حیران ہے 25 اگس سے ماریا لگپک روز ہی خار پولیس اسٹیشن پہنچ جاتے اور گھنٹوں گھنٹوں سبھی آروپیوں اور باقی لوگوں سے پوچھتاچ کرتے پوچھتاچ میں ان کے ساتھ انسپیکٹر سینئر انسپیکٹر سے لے کر اے سی پی ڈی سی پی ایڈیشنل سی پی اور جوائنٹ کمیشنر تک کی پوری ٹیم ہوتی کسی مرڈر کیس میں اس سے پہلے مومبی کے کسی بھی کمیشنر نے اتنے دنوں تک اتنی لمبی پوچھتاچ کبھی نہیں کی اب سوال یہ ہے کہ ماریا کی اس کیس میں اتنی دلچسپی کیوں تھی تو اس کے لیے ضروری ہے اس کیس کے کھلنے سے پہلے کی کہانی کی جان لی جائے پات جون کے پہلے ہفتے کی ہے مومبی پولیس کمیشنر راکیش ماریا کو ایک گمنام فون آتا ہے فون پر راکیش ماریا کو بتایا جاتا ہے کہ شینہ وورا نام کی ایک لڑکی کا تین سال پہلے قتل ہو چکا ہے اور اسے شک نہیں بلکی یقین ہے کہ قتل اسی کی ماں اندرانی مکھرجی نے کیا ہے راکیش ماریا اس خبر کو سننے کے بعد سب سے پہلے خار پولیس اسٹیشن سے شینہ نام کی کسی لڑکی کے بارے میں جانکاری مانگتے ہیں پر تھانے میں تین سال پہلے ہوئی ایسی کسی واردات کی کوئی خبر نہیں تھی اس کے بعد ماریا اپنے سب سے بھروسمند انسپیکٹر دنیش قدم کو معاملے کی جانچ کرنے کی ذمہ داری سومتے ہیں لیکن اس حدایت کے ساتھ کہ ایسی کسی جانچ کی پھنک کسی کو بھی نہ ہوئی دنیش قدم اور ان کی ٹیم اس طریقے سے معاملے کی اپ تفتیش کر رہی تھی کہ مکھرجی پریوار کو ذرا بھی شک نہ ہو اسی کے بعد جانچ کے دوران پتہ چلا کہ کچھ سال پہلے تر شیامور رائے نام کا ایک ڈرائیور اندرانی کی گاڑی چلاتا تھا پولیس نے کسی طرح شیامور کو ڈھونڈ نکالا پر جس وقت شیامور کی نگرانی کی جا رہی تب اندرانی مکھرجی دیش کے باہر تھی پولیس کو شک تھا کی رائے کی گرفتاری کی خبر ملنے پر شاید وہ دیش لوٹے ہی تھی اسی لئے پولیس نے اندرانی کے دیش لوٹنے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا جو کی معاملہ ہائی پروپائی تھا لہٰذا ماریا کوئی رسک لینا نہیں چاہتے تھے اسی لئے ماریا نے اپنے سب سے بھروسمند انسپیکٹر دینیش قدم کا تباتلہ خار پولیس تھانے میں کر دیا ساتھی دوسرے بھروسمند سینئر انسپیکٹر دتاتے بھارگوٹے کو خار پولیس اسٹیشن پیس کیا اس کے علاوہ اپنے بھروسمند سینئر سنجے قدم کو خار پھانے سے ہی جوڑ گیا یہ تینوں افسر شروعاتی دور سے ہی راکیش ماریا کے ساتھ رہے تھے اور یہاں تک کہ چھپیس سے گیارہ کی چانچ میں بھی شامل تھے اسی بیچ خبر ملتی ہے کہ اندرانی مومبئی لوٹ آئی ہے خبر ملتے ہی اب پولیس شامور رائے کو اٹھا لیتی ہے گرفتاری عام شک کے تحت دکھائی جاتی ہے اس کے بعد اس سے پوچھتاچ ہوتی ہے پولیس کی سختی کے آگے رائے چلتی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ شینہ کے قتل کا سچ اگل دیتا ہے اسی کے بعد ماریا کے اشارے پر پچیس اگست کو ہی اندرانی مخرجی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سے اگلے چودہ دنوں تک یعنی سات ستمبر تک راکیش ماریا صرف اور صرف اسی کیس میں الجھے نظر آتے باقی سارا کیس چھوڑ کر اور اتفاق سے آخر میں ماریا کا پتا اور ممبئی پولیس کمیشنر یہی آخری کیس بن جاتا ہے ان کے کریئر کا شاید پہلا ایک ادھورا کیس ورین گناوت میوریش اور آترخان کے ساتھ ساہی جوشی ممبئی آج در راکیش ماریا کی بائیس دن پہلے ہی ممبئی پولیس کمیشنر پچ سے چھٹی پر حالانکہ مہاراست و سرکار کا کہنا ہے کیا ایسے تیواروں کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ ممبئی میں سرکشہ کی تیاری کیلئے نئے کمیشنر کو وقت مل سکے سرکار نے اسے کام تبادلہ بتایا خیر آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فلمی بیکگرانڈ سے ہوتے ہوئے بھی ماریا سپر کاپ کیسے بنے 34 سال پہلے یعنی 1981 میں راکیش ماریا نے خاکھی کی سوگند کھائی اور ٹھیک پانچ سال بعد یعنی 1986 میں ماریا ممبئی پولیس کا حصہ بنے تو برتے تجوربے نے راکیش ماریا کو مایا نگری کا سپر کاپ بنا دیا پچھلے 29 سال میں راکیش ماریا نے ایک سے بڑھ کر ایک کیس ہینڈل کیے ممبئی کو جب جب ایک کمیشنر کے کنٹرول کی ضرورت پڑی ماریا نے کرائیم کو اپنی مٹھی میں جھکڑ لیا راکیش ماریا کمیشنر سے ڈی جی رینگ کے افسر تو بن گئے لیکن اب تک کے 34 سال کے کریئر میں شاید شینا کیس کی کسک اس لیے ان کے مند میں رہ جاتی کیونکہ ممبئی کے ایک سے ایک پیچیدہ اور اُلجھے ہوئے کیس کے وہ گواہ رہے ہیں 1993 ممبئی میں سیریل بم دھماکے 12 مارچ 1993 کو ایک کے بعد ایک تیرہ دھماکوں سے ممبئی دہل اٹھی تھی کارید 2500 لوگوں کی موت ہو گئی اور 700 سے زیادہ لوگ غیل ہو گئے ڈان نمبر ون داؤ دبرہیم کی ساجش کا یہ کیس راکیش ماریا کو ملا 123 لوگوں کی گرفتاری ہوئی 100 لوگوں کو ٹاڑا کوٹ میں دوشی ٹھہر آیا گیا 25 اگست 2003 کو ممبئی کے جاوری بازار اور گیٹوے آف انڈیا پر ہوئے دھماکوں میں 52 لوگوں کی موت ہوئی اور 100 سے زیادہ لوگ غیل ہوئے اس کیس کو بھی ماریا نے ہینڈل کیا 2008 کے کیڈنی ریکٹ سے لے کر 2008 میں دلی جہپور احمد آباد ممبئی حیدر آباد اور بینگلور میں بلاسٹ کرنے والے انڈین مجاہدین کے موڈیول کا خلاصہ بھی راکیش ماریا کی نگرانی میں ہوا 2008 میں ہی 26-11 ممبئی دھماکوں میں 10 آتنکوادیوں کا 60 گھنٹے کا خوف اور پھر کساب کا زندہ پکڑے جانا آتنک کے سب سے بڑے کیس کی جانچ کو راکیش ماریا کی اگوائی میں انجام دیا گیا انڈر والڈ آن ارون گولی کی گرفتاری ہو یا ماریا سوسی راج مرڈر کیس کا کھلا سا راکیش ماریا جانچ کا حصہ بنے راکیش ماریا نے ممبئی میں کرائیم کی نبز کو پکڑا اور جو بھی کیس ملا اسے اپنی جانچ میں جکڑا لیکن ایک پرموشن سے ماریا کا خواب ادھورا رہ جاتا لیکن تبادلے کی خبر فیلی تو فیصلہ بھی بدل گیا جی ہاں ماریا نے جو تارگیٹ سٹ کیا تھا وہ بھلے ہی عہدے نے پورا نہیں کروایا لیکن ڈی جی ہوم گارڈ بننے کے بعد بھی چینہ کیس کی جانچ راکیش ماریا ہی کریں گے آج تک بیرو راکیش ماریا کی 22 دن پہلے ہی ممبئی پولیس کمیشنر پت سے چھٹی پر حالا کی مہاراستر سرکار کا کہنا ہے کہ ایسے تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ ممبئی میں سرکشا کی تیاری کے لیے نئے کمیشنر کو وقت مل سکے سرکار نے اسے کام تبادلہ بتایا ہے خیر آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فلمی بیکگرونڈ سے ہوتے ہوئے بھی ماریا سپر کاپ کیسے بنے ممبئی بولی ووڈ کی جس رنگین دنیا کے لیے مشہور ہے راکیش ماریا بھی اسی رنگین دنیا سے تعلق رکھنے والے پریوار سے لیکن ماریا کو فلمی دنیا نہیں بھائی کیونکہ انہیں سپر کاپ بننا تھا راکیش ماریا سینٹ زیویر کولیس سے ایک ریجویشن کرنے کے فوراں بعد 1981 میں انڈین پولیس سرویس یعنی IPS کے لیے چنے گئے ماریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے IPS پولیس کی مریادہ اور انشاثن کے لیے چھنا راکیش ماریا نے سال 1981 میں اکولا میں اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ کی حیثیت سے اپنا کریئر شروع کیا اور 1986 میں ماریا کا تبادلہ ممبئی ہوا اس بیچ راکیش ماریا نے جاپان سے ایک سپیشل کورس بھی کیا تھا اور 39 سال کے تجربے کے بعد راکیش ماریا ڈی جی ہوم گار تک پہنچ چکے ہیں شاید یہ پہلی بار ہے جب راکیش ماریا کا پرموشن سوالوں کے گھیرے میں آیا ہے حالانکہ ماریا کو ہٹانے اور جاوید احمد کو ممبئی کا پولیس کمیشنر بنانے کے پیچھے سرکار کی اپنی دلیل ہے سرکار کا کہنا ہے کہ گنیش اتصو کا تیوہار سر پر ہے اور 30 ستمبر کو راکیش ماریا کا کاریکال بھی پورا ہو رہا ہے بیازہ نئے تیوہار کی تیاری کیلئے نئے پولیس کمیشنر کو سمیہ مل سکے اس لیے یہ بدلاؤ کیا گیا ہے کم سے کم دو تین ویک اس پر چرچہ ہوئی ہے دو تین ہفتے تک اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ سی ایم صاحب جاپان جانے کے پہلے یہ اگر بدل ہو جاتا ہے تو نئے آفیسر جو بھی آئے گا اس کو سٹل کرنے کا پورا ٹائم ملے گا اور لائن اورڈر سیچویشن جو کی گنپتی میں کافی ٹاف ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کا ان کا پورا موقع ملے گا راکش ماریا کے کریئر میں ویواد بھی کم نہیں ہے سب سے تازہ اور سب سے بڑا ویواد آئی پیل گھوٹالے کے ایروپی لالت موڈی سے جڑا ہے بتایا جاتا ہے کہ ماریا نے لالت موڈی سے پچھلے سال لندن میں ملاقات کی تھی اس پر سرکار کی بھوہیں تنی ہوئی تھی کمبلیش ستار کے ساتھ ساحل جوشی ممبائی آج تک تو ہماری اس خاص پیشکش میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے